چند دنوں سے انجینئر محمد علی مرزا کی سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی ورکرز کافی ٹولنگ کر رہے ہیں اور جن ہیشٹیکز کے زیرے اثر یہ کام ہو رہا ہے وہ کچھ یوں ہے ہیشٹیک مولوی برائے فروخت ہیشٹیک مرزا پلمبر ہیشٹیک رونگ نمبر مرزا وہ انجینئر جو کل تک دوسروں کو کہتے تھے کہ توتے کوئی شائع نہیں ان کے اس جلاک کو پی ٹی آئی ورکرز نے ان پر ہی پلٹا دیا ہے اور پی ٹی آئی ورکرز کہتے ہیں کہ جیل بھی مرزا تے شایع کوئی نہیں دیکھا اپنے لا پروہائی کا نتیجہ ہے سامنے مطلب آخر کیا وجہ ہوئی کہ جو مرزا جیل بھی پی ٹی آئی ورکرز کی زد میں آگئے ہوا کچھ یوں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے عمران خان جانی پاکستان تحریک انصاف کے مرشد کے خلاف وہ الفاظ استعمال کر دیئے کہ جو شاید ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوئی موصوف انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ عمران خان نے جلسے میں جو خط لہر آیا تھا وہ جالی تھا انہوں نے دلیل پیش کی کہ سما ٹی وی کے اینکر ندیم ملک نے فوج کو خط لے کر پوچھا کہ اس خط کی سچائی کیا ہے تو جواب آیا کہ کوئی مس کمنیکیشن یا اردو میں کہہ لیں کہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ خط باہر آیا اور ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے اپنی ویڈیو میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ لیڈر اچھا آ جائے تو باقی سارے نیچے ٹھیک ہو جاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط نظریہ ہے ان کا کہنا تھا کہ جب دوزار چودہ کا دھرنا ہوا تو اس وقت انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ عمران خان ان قوتوں کے آلہ کار بن گئے ہیں جو حکومتیں گراتے ہیں اس لئے دوزار اٹھارہ میں عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالا انہوں نے کہا کہ عمران خان حکومت میں اتنی مہنگائی ہوئی اور جس طرح کی کارکردی مختی وزارتوں میں دیکھی گئی اس کے باوجود مینن کو سپورٹ کیا حجیرہ محمد مرزا نے کہا کہ عمران خان نے کئی غلط الزام لگائے مسئل غداری ادم اعتماد کے پیچھے بیرونی سازش اور ماضی میں جیسے پینٹس پینکچر کا بیان اور پھر معافی مانگی ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں سارے ممی ڈڈی ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر لبیک پارٹی کے طرح کے لوگ ان کے سامنے آ جائے نون لیگ رہنما ایس ست اقبال جو کہ پانچ وقت کے نمازی ہیں مگر ان پر گولی چلائی گئی ہم نے تم سے دور اختیار کر لی ہم نے تمہیں اپنی برادری سے نکال تم ہمارے ہاں چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتے ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہم تمہیں اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں بے سک بے سک کیا کہنے کی بلا صاحبو یہ وہ بیان تھا کہ اس کے بعد مرزا جیلمی کے ساتھ وئی ہوا جو قاسم علی شاہ اور دوسرے مفقرین کے ساتھ ہوا پی ٹی آئی کے ورکرز نے ایکس ٹیوٹر پر ٹینڈ منایا مولی برائی فروقت اور پھر جو لے دے اب تک مرزا صاحب کی ہو رہی ہے اس پر بندہ توبہ توبہ ہی کر سکتا ہے توبہ 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 ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ تابیندہ چودری نے ایکسپر لکھا کہ اس دفعہ برگیڈیا انجینئر مرزا غلط بابے کو چھنڈ بیٹھا ہے اس بابے کے پاس 80 فیصد سوشل میڈیا کی طاقت ہے جو صرف وڑنے میں محالت رکھتی ہیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ مدیہ محمد نے لکھا میں تو سمجھتی تھی کہ انمول ہے ہستی دیری تو خریدہ ہوا سودا مجھے معلوم نہ تھا سمنا نازل لکھتی ہے کہ مولوی برائے فروخت عوام محبت اس بندے سے کرے گی جس کا نام عمران خان لے گا پھر چراغوں میں روشنی نہ رہے ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ایڈوکیٹ ڈی جے لکھتی ہے کہ سوٹ ویٹ اپ ڈیٹ ایندہ سو سمجھ کر پھنگا لے گا ہیش ٹیک رونگ نمبر ملزا ہیش ٹیک مولوی برائے فروخت موسیقی